ہم شانتی پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا کہ کیسے نرہکار پرم پتہ پرماتمہ شبابہ آ کر برماتن کے دوارہ ہمیں گیان دے رہے ہیں ہم آتماوں کا پرورتن کر رہے ہیں سشٹی کا پرورتن کر رہے ہیں پرماتمہ پتہ نے برماتن کے دوارہ بہت ساری ایسے راج اسپشٹ کیے جن کے بارے میں سنسار میں کسی کو بھی معلوم نہیں ہے پرماتمہ پتہ نے بتایا کہ ہم سب آتمایں پرمدھام باسی ہیں پرماتمہ پتہ نے اپنا بھی انٹرڈکسن دیا اور پرماتمہ پتہ نے ایک راج بہت گہرا اسپشٹ کیا کہ بچے گیتہ گیان داتا میں نرہکار پرم پتہ پرماتمہ شب ہوں نہ کی شری کشن اب یہ بات سننے میں کتنی آسہہ جنبہ ہوتی ہے کیونکہ بچپن سے آج تک یا یوں کہیں پیڑی در پیڑی بات یہی سنسار میں پرسد ہے کہ گیتہ گیان داتا تو شری کشن ہے پر نرہکار پرماتمہ شب آبا نے اس راج کو اسپشٹ کیا کہ شری کشن کا جنم گیتہ گیان سے ہوتا ہے گیتہ گیان داتا شری کشن نہیں ہے گیتہ گیان داتا تو نرہکار پرم پتہ پرماتمہ ہے اینا تو آج اس راج کو جرائے سپشٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے پرماتمہ پتہ ہی گیتہ گیان داتا ہے اینا شیو آبا نے بتایا شری کشن تو ستیوک کا نمبر ون پرنش ہے شولہ کلہ سمپن آتما ہے میرا سب سے پیارا بچہ ہے سوہم پرماتمہ پتہ کے یہ شبد ہے کہ شری کشن میرا سب سے پیارا بچہ ہے کون ایسے بول سکتا ہے شری کشن کو لے کے کون بول سکتا ہے کہ میں تم سب آتماوں کا پتہ ہوں اینا یہ سب دکیبل پرماتمہ پتہ کے ہی ہو سکتے ہیں تو اس راج کو اینا جرائے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آج کا ٹاپک ہے مہا بھارت شری کشن اور سریمت بھاگوت گیتہ تو ہم نے آج تک آج بھارت میں جیادہ تر لوگ مہا بھارت کے بارے میں جو بھی جانتے ہیں یا سنتے ہیں گیتہ کے بارے میں بھی جو بھی جانتے ہیں یا سنتے ہیں وہ ویسیس طور پر سیریل کے مادیم سے ہی جانتے ہیں یا سنتے ہیں بہت کم ہی ویقتی ہوں گے جنہوں نے مہا بھارت کو ہے نا سویم پڑھا ہوگا ورنہ سیریل کے مادیم سے ہی جادہ لوگوں نے جانا ہے یہ نا تو کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک کنسپٹ بناتے ہیں اپنی بدھی روپی اور من روپی کھڑکیوں کو کھلا رکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے من میں کوئی ایمیج بنا کے اس بات کو نہیں سننا ہے یہ نا اس گیان کو پہلے سننا ہے پھر خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کی واسطکتہ پتہ پرماتمہ بول رہے ہیں وہ واسطکتہ ہے کیا واسطوں میں برماتن کے دورہ سویم پرماتمہ پتہ گیان سنا رہے ہیں ہے نا تو اس بات کو ہم بہت اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے آج دنیا میں کوئی بھی فلم شروعات ہوتی ہے کسی بھی فلم کی چکی ساری فلمیں ہے نا کسی نہ کسی کہانی پر بنی ہے تو ہر فلم کی سروعات میں کیا لکھ دیتے ہیں ہے نا کس کا سبدوں سے ہوتی ہے کیا سبد ہوتے ہیں یہ فلم کالپنک گھٹناو پر آدھارت ہے اس کا جیویت اور مرتبہ کسی بیقتی سے کوئی واسطہ نہیں ہے اگر کسی کی کہانی اس سے ملتی ہے تو بس ایک سنیوگ ماتر ہے ہے نا تو یہ ایک کارڑ کیوں بنایا ایسا تاکہ کوئی ویقتی مان لو کسی کا نام کہانی جیون کہانی کچھ بھی میچ کر گئی فلمی کہانی سے تو ویقتی کیس کر سکتا ہے کہ میری فلم جیون پہ انہوں نے فلم بنائی ہے بینا میرے سے پوچھے لیکن یہ کہہ لکھا ہے یہاں ایک سنیوگ ماتر ہے کسی کا نام سہر کا نام میچ کر سکتا ہے کیونکہ کوئی بھی فلم بنتی ہے کوئی بھی مووی بنتی ہے تو کیا اس میں کوئی نہ کوئی اسطحان بھی ہوتا ہے نام بھی ہوتا ہے ویقتی بھی ہوتا ہے اگر اس نام ویکتی اور اسطحان کو سرچ کریں گے تو اس انسار میں کہیں نہ کہیں وہ اسطحان ہے کوئی بھی اپنیاس بھی لکھا جاتا ہے تو بھی کوئی بھی نام لکھا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس نام کا ویکتی گاؤں سہر سب کچھ مل جائے گا جو بھی گلی محلے جو بھی ہم اپنیاس میں یا کسی فلم میں دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس دنیا میں اس دیس میں کہیں نہ کہیں وہ چیزیں وہ اسطحان ہیں لیکن جو پہلے کے پوروس تھے یہ فلم کی بات ہو گئی ہے پہلے کی جو بھی باتیں لکھی گئیں کوئی بھی شاستر لکھے گئی کوئی بھی باتیں لکھی گئی پیچھے کے جو بھی کہانیاں بھی لکھی گئیں کسی نے کوئی بھی یہ لکھا نہیں کسی نے بھی یہ اپنے کہانیوں کی سروات میں کہ یہ کہانیاں میرے مند کی کلپنا ہیں ان کا عدیس صرف آپ کو ایک راستہ دکھانا ہے جیون کا ایسینس بتانا ہے تو انہوں کی مند میں جو آیا انہوں نے لکھا لیکن پیڑی در پیڑی بات جب آگے چلی گئی بیٹی چلی گئی پیڑی بیٹی گئی بات آگے بڑھتی گئی بڑھتی گئی تو جب آج کے سمیں میں ہم پڑھتے ہیں کوئی پرانی بات کو تو آج یہ انتر کر پانا بہت مشکل ہے کہ بات حقیقت میں یہ گھٹنا ہوئی ہے صرف کہانی مات رہے کیونکہ پیچھے کسی بھی رائٹر نے اس بات کو نہیں لکھا چاہے کتنی چمتکارک چاہے کتنی کالپنک کہانی بھی لکھی گئی ہو پر کسی نے اس میں ایسا لکھا نہیں مینسن نہیں کیا انہوں نے سہدیہ آنبھو نہیں ہوگا کہ آگے آنے والی پیڑی ہیں ہماری باتوں کوئی اتھارت سمجھیں گے اتنا سوچ کے انہوں نے نہیں لکھا ہوگا تو آپ پیچھے کی جو بھی باتیں لکھی ہیں آج ہم جب ان کو ڈھونڈتے ہیں ہے نا اس سنسار میں تو اس تھان وہ بیکتی سب مل جاتے ہیں تو کئی بار ہمیں یہ لگتا ہے کہ بات تو سچی ہے کیونکہ اس تھان بھی ہے بیکتی کا نام بھی ہے ہے نا سب کچھ مل رہا ہے کالپنک کیسے ہو سکتی ہے ہے نا تو کالپنک بھی ہو سکتی ہے ہے نا کالپنک ہی ہے یہ نہیں کہتا ہے نا یہ نہیں کہہ سکتے ہم کالپنک بھی ہو سکتی ہے اس کی probability ہے تو ابھی ہم آگے سمجھیں گے ایک example ہے نا تو ہم نے یہ سمجھا کہ پیچھے کے لوگ کوئی بھی کہانی کوئی بھی کتاب لکھنے سے پہلے اس بات کو انہوں نے mention نہیں کیا ہے نا نمبر ایک بات دوسری بات جب بھی کوئی ہم فلم دیکھتے ہیں مووی دیکھتے ہیں تو اس میں ایک ایک ایکٹر روپ سے کئی فلموں میں الگ الگ نام روپ سے کردار پلے کرتا ہے ایکٹر روی ہوتا ہے لیکن کسی مووی میں کچھ پارٹ پلے کر رہا ہے کسی مووی میں کچھ پارٹ پلے کر رہا ہے یہاں پہ آپ کو سامنے امتہ بچن کا example دیا گیا ہے امتہ بچن کوئی کلی مووی ہے کوئی شہنسا مووی ہے الگ الگ باغوان مووی ہے پا مووی ہے الگ الگ مووی میں الگ الگ امتہ بچن کے کردار ہیں آپ ان کے ہاؤ بھاؤ بھاؤ بھنگمہ ڈریس سب سب کچھ چینج جنبوں کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ الگ الگ فلموں میں الگ الگ کردار الگ الگ نام بھی ہو سکتا ہے نام میچ بھی کر سکتا ہے پر کردار تو الگ الگ ہے اے نا تو سب کچھ الگ الگ ایسے ہی جیسے کوئی ایک ایک ایکٹر الگ الگ فلموں میں الگ الگ نام روپ سے پارٹ پلے کرتا ہے ایسے ہی ایک آتما الگ الگ جنبوں سے الگ الگ نام اور روپ سے پارٹ پلے کرتی ہے ہے نا ایک جنم کی سکل دوسرے جنم سے میچ نہیں کر سکتی ہے نا تو آتما مان لو آتما نے چوراسی جنم لیے تو چوراسی جنموں میں آتما کے چوراسی طریقے کے کردار ہو گئے حالانکہ کہانی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوگی پرنتو ہے نا رنگ روپ سب کچھ بدلہ ہوا ہوگا نیا نام نیا رنگ نیا روپ ہے نا نیا استحان بھی ہو سکتا ہے تو یہ سب کچھ بدلہ ہوا ہوگا تو جیسے ایک ایکٹر کئی الگ الگ فلموں میں الگ الگ رول پلے کرتا ہے ایسی ایک آتما الگ الگ جنموں میں الگ الگ شریع لے کے کبھی میل کا کبھی فی میل کا ہے نا الگ الگ دیز کال میں الگ الگ پاڑ بجاتی ہے آتما وہی ہے امتہ بچن وہی ہے لیکن مووی میں رول الگ الگ ہے آتما وہی ہے لیکن الگ الگ فلموں میں الگ الگ جنموں میں الگ الگ شکل صورت ہے شریع کی ٹھیک ہے دوسری بات ہوگی پہلی کیا ہے کہانی کی شروعات میں مینسن کرنا بھول گئے پرانے لوگ کہ یہ فلم یہ کہانی جو ہے وہ کالپنک ہے یہ جو باتیں ہیں یہ میرمن کی کالپنا ہے یہ صرف سکشہ ہے نا سکشہ دینے کے لیے ہے آگے دوسرا ایک آتما الگ الگ جنموں میں الگ الگ پارٹ پلے کر سکتی ہے کرتی ہی ہے اگلی بات تیسری بات جیسے فلموں میں کلا گار الگ الگ فلموں کی کہانی کے انصار لوکک سنبندوں سے الگ سنبندوں میں پارٹ پہ جاتے ہیں ہون سکتا جیسے ایک ایک جمپل دیتے ہیں سنی دیول اور باوی دیول دونوں بھائی 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 ہے لیکن جروری نہیں یہ فلم میں بھائی بھائی کا ہی رول پلے کریں یعنی دوست کا کر سکتے ہیں دوسمن کا بھی کر سکتے ہیں یعنی کچھ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی رول مو pobre کی ڈیمانڈ کے انصار جو بھی رول ملے گا وہ کر سکتے ہیں لیکن بیسیکلی وہ کہا ہے بھائی بھائی ہے یعنی ایک ہی پتہ کی بچے ہیں دونوں کے دونوں ایسی امتہ بچن اور اب سے ایک بچن دونوں کیا ہیں باپ اور بیٹے ہیں لکک جیون میں لیکن فلم کی کہانی کہانی پا مو بی میں امتہ بچن بیٹا بن گیا ہے اور اب سے ایک ریل میں جو بیٹا ہے وہ پتا بن گیا موبی میں اور جو پتا ہے وہ بیٹا بن گیا تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آج جیسی آتما ہمارا آتما کے ساتھ سنبند کیا ہے دنیا میں کوئی بھی آتما ہے اس سنسار کی کسی بھی کونے میں کسی بھی دھرم جات مجھب بھاسا رنگ روپ سے پاڑ بجا رہی ہے بیسیکلی وہ بھی آتما پرمدہم کی رہنے والی ہے اسی پرماتما پتا کی سنتان ہے جس کی میں ہوں تو ہم دونوں آتما بیسیکلی کیا ہو گئے آتما کی روپ سے ہے نا بھائی بھائی لیکن جب اس سنسار میں کھلنے آئے تو ہم نے الگ الگ رنگ روپ سے ہم نے پاڑ بجانا شروع کیا ایک آتما جو اس جنم میں ہے نا بیسیکلی بھائی بھائی ایک موبی میں ہم دونوں ہے نا مالو دو آتما ہیں ایک موبی میں دونوں ایک ناٹک میں ایک جنم میں ہے نا موبی مطلب ایک جنم کی بات کہہ رہا ہوں ایک جنم میں دونوں باپ بیٹے کا رول پلے کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اگلے جنم میں دونوں دوست کا رول پلے کر سکتے ہیں تیسے جنم میں ہو سکتا ہے بھائی بہن کا رول پلے کر سکتے ہیں کوئی بھی رول پلے کر سکتے ہیں یہ مووی کی ڈیمانڈ کے سکرپٹ کے امسار آج جن کے ساتھ ماتا پتا بچے کا سمبند ہے وہ دوست کا سمبند پلے کر سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آتما کہانی کی ڈیمانڈ کے امسار الگ الگ جنموں میں الگ الگ سکل لے کے بھی پروڑ پلے کرتی ہے آج جس سمبند سے ہم جس آتما کے ساتھ پارڈ بجا رہے ہیں جروری نہیں اگلے جنم میں بھی ہمارا اس کے ساتھ وہی سمبند ہو ہم کچھ اور بھی سمبند سے پارڈ بجا کر سکتے ہیں جیسے ادھر فلم کا اگزامپل دیا گیا ہے دوسرا اگزامپل اور ایک الگ الگ فلموں میں الگ الگ سمبند سے پارڈ بجانے کے کئی ادھار ہیں ساروک خان ساروک خان جو اس مووی میں ایسورہ رائے کے بھائی بنے ہوئے ہیں کیا بنے ہوئے ہیں بھائی بھائی کا رول پلے کیا لیکن محبت مووی میں وہ اس کے لور بنے ہوئے ہیں ہے نا تو یہاں پریمی پریمکا کا رول پلے کر رہے ہیں یہاں بھائی اور بہن کا رول پلے کر رہے ہیں فلم کی ڈیمانڈ کے انصار ایسے ہی ہم آتمائیں بھی الگ الگ جنموں میں الگ الگ سمبند سے رول پلے کرتی ہیں یہ بات یہاں پہ سمجھانے کے لیے یہ اگزامپل دیا گیا ہے اگلا ہے نا آپ کی یہ دو بات تین باتیں کلیئر ہوئیں اب ایک ہی ایکٹر کی کئی فلم ہے جیسے ہمتہ بکشن اور ہیما مالنی ہے نا ان کی دو مووی کا اگزامپل دیتے ہیں ایک سولے مووی میں دونوں رول پلے کرتے ہیں ہے نا سولے مووی میں ہیما مالنی کا جو کریکٹر ہے وہ کیسا ہے بہت ایکٹیب ہے بہت ایکٹیب کا مطلب بہت زیادہ چنچلتا والا امتہ بچن ہے نا اینگری مین کی روپ میں دکھائے گئے ہیں وہیں باگوان مووی میں دونوں کا کریکٹر ہزبنڈ وائف کا ہے رول ہزبنڈ وائف کا ہے اور دونوں کیسے دکھائے گئے ہیں بہت سیدھے اور سجن دکھائے گئے ہیں کلیر امتہ بچن اور ہیما مالنی دونوں کی مووی سولے بھی ہے دونوں کی مووی باگوان بھی ہے لیکن ایک انیس سو پچھتر کی مووی ہے ایک دوہجار تین کی مووی ہے ٹھیک ہے لیکن سولے مووی میں کون ہے گببر سنگھ ہے سولے مووی میں کون ہے گببر سنگھ ہے وہاں پہ امتہ بچن اور ہیما مالنی کون ہے یہاں پہ بھی امتہ بچن ہیما مالنی کون ہے لیکن باگوان مووی میں گببر سنگھ نہیں ہے اگر مان لو کوئی بیقتی ہے نا یہ اس کو یہ یاد نہ رہے کہ یہ باگوان مووی باگوان مووی اور سولے مووی کو مکس کر دے اور گببر سنگھ کو سولے مووی سے اٹھا کے باگوان میں ڈال دے تو باگوان کی کہانی کیسی ہو جائے گی ہے نا بلکل چھڑے جائے گی ہمتہ بچن سیدھے سادے ہیما مالنی سیدھے سادے اور گببر سنگھ ہے نا گببر سنگھ کا رول اتنا کرٹیکل تو اگر مان لو اگر کوئی گببر سنگھ کو باگوان مووی میں انٹر کر دے تو کہانی کیسی ہو جائے گی ادھر کی ادھر ہو جائے گی پوری کی پوری پلٹی اس کا مطلب گببر سنگھ کا رول سولے مووی میں ہے سولے مووی میں سوٹیویل ہے لیکن ان کو باگوان میں نہیں ڈالا جا سکتا ہے یہ یاد رکھنا آپ کو یہاں تک ایکجامپل کچھ بتائے گئے ہیں ان کو بیک گراؤنڈ میں ابھی رکھنا آپ اب آگے کی باتیں سنتے ہیں کہ ہم نے سری کشنی کے بارے میں اب تک کیا سنا کیا دیکھا اور کیا جانا کیا دیکھا کیا سنا اور کیا جانا دو الگ الگ دسکوں میں مہا بھارت سیریل آئے ایک مہا بھارت ہم نے پہلے بھی دیکھا آج کے پندرہ سال بیس سال پہلے اور ایک ابھی انڈیسنٹ جو بنایا ہے تو آپ دیکھو دو الگ الگ ابھی تو سو سال کا انتر بھی نہیں ہے بیس پچیس سال کے انتر میں بنائے گے دو سیریل میں یعنی ہو ان کے کریکٹر میں ان کی بھیج بوسہ میں ان کے ہاں بھاں میں ان کے ڈائیلوگ میں بہت انتر محسوس کریں گے آپ کہانی ایک ہی ہے نام ایک ہی ہے مہا بھارت لیکن پہلے کی مہا بھارت اور اب کی مہا بھارت میں آپ کو انتر دیکھنے کو ملے گا بہت ساری باتوں کا انتر ہو گیا تو صرف بیس سال میں اگر یہ انتر ہم محسوس کر پا رہے ہیں کیونکہ اس پہ ڈائریکٹر کی سوچ ہے نا اسکریپٹ کس نے لکھی اس کے پیچھے منسہ کیا ہے ڈائریکٹر کا مووی بنانے کے پیچھے سیریل بنانے کے پیچھے کیا منسہ ہے ہے نا کس طریقے سے وہ کیا چاہتے ہیں میسیج دینا چاہتے ہیں پیسہ کمانا چاہتے ہیں یا دونوں چاہتے ہیں ہے نا تو وہ ساری چیزیں ہیں سمیہ کے ساتھ بدلتی ہے سوچ کا پربھاؤ سمیہ کے ساتھ آتمائیں بدل رہی ہیں ڈیمانڈ بدل رہی ہیں ان کی ہے نا ان کی سوچ بدل رہی ہیں ان کی چاہتیں بدل رہی ہیں تو اس کا بھی پربھاؤ اس پہ ہوگا تو جب صرف بیس سال پچیس سال کی انتر میں ہی ہمیں جب دو بنائے گئے سیم اسکریپٹ پہ بنائے گئے دو سیریل ان میں انتر دکھائی دیتے ہیں تو اگر کوئی بات پیچھے سے چلی آ رہی ہے ہے نا مان لو ہجار سال پرانی کوئی بات ہے کوئی بات لکھی گئی ہے یا بات کہی گئی ہے تو ہجار سال تک بات کیری فورورڈ ہوتے ہوتے آج ہمارے سامنے جیسی آئی ہوگی تو آپ کو کیا لگتا کہ بات اورجنل بچی ہوگی اگر اورجنل ہوگی بھی تو کتنی رہی ہوگی اور جس کو ہم اورجنل سمجھ رہے کیا وہ اورجنل تھی کہ اس نے بھی کوئی کہانی لکھی تھی ہے نا تو بہت سارے کوششن ہیں ہے نا تو یہاں پہ ہم نے یہ سمجھا کہ الگ الگ سمیں پر بنائے گئے سیریل میں بنائے گئے سیریل میں کلاکار ڈائریکٹر پروڈیوسر آدی سب ہی لوگوں کا پرباہو دکھائی دیتا ہے اور سب سے بڑا پرباہو تو کیا ہے بدلتے سمیں کے ساتھ بدلتی سوچ کا ہے ہے نا کیا دونوں مہا بارد سیریل کی کہانی ایک سامان ہے نہیں ہے دونوں میں انتر ہے ہے نا تو اب دیکھو اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ تو ہم نے کبل بیس پچیس سال کے انتر کا ایک ایک جامپل دیا باستو میں مہا بارد کی کہانی ہے نا کیسے لکھی گئی ہے نا جو اتحاس میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے ہے نا یہ ریسرچ کی ہوئی چیزیں ہیں جو سلائبس میں پڑھائی جاتی ہیں ہے نا تو سب سے پہلے جب مہا بارد لکھی گئی تو اس کا باستو میں نام کیا تھا ہے نا اس کی اندر صرف ایٹی ایٹھ ہنڈرڈ سلوک تھے کتنے تھے ایٹی ایٹھ ہنڈرڈ اٹھاسی سو اور اس کا نام کیا تھا جیسے ہی تھا آج اس کو مہا بارد بولتے ہیں ہے نا پہلے نام کیا تھا جیسے ہی تھا جب اس میں کبل کتنے سلوک تھے اٹھاسی سو ہے نا ایٹی ایٹھ ہنڈرڈ تو جب یہ ایک لاکھ والی سلوک والی مہا بھارت مہا کابے بنی اب برطوان میں کتنے سلوک ہیں ایک لاکھ تو آپ کو کیا لگتا اس کا سروب بھاو بدلتی پیڑیوں کا اس پر بھاو نہیں ہوگا ہے نا ہو گائی اٹھاسی سو سے ایک لاکھ اگر ہوئے ہیں تو اس کا مطلب بیچ میں ایڈ آن ہوتے گئے ہیں ہے نا جڑتی گئی تو مہا بھارت کے بارے میں دیکھو آپ کیا ہے مہا بھارت کے سنکلن کرتا کون ہے مہرسی بید بیاس جی سنکلن کب سمپورن ہوا چار سو عیسوی کے آس پاس اس میں جانکاری کب کی دی جاتی ہے کیا مانا جاتا ہے کہ اس میں دسویں صدی عیسیٰ پورو سے چوتھی صدی عیسیٰ پورو کے بیچ کی باتیں ہیں پرارم میت میں کتنے سلوک تھے ایٹی ایٹھ ہنڈر نام تھا جیس ہی تھا پھر دھیرے دھیرے اس میں چوبیس ہزار سلوک ہوئے ہے نا یہ بات ہے سب کو پتا نہیں ہوتی ہے تو سمجھ نہیں پاتے ہیں ہے نا کیونکہ ہم نے صرف سیریل دیکھا ہے تو چوبیس سو جب ہزار اسلوک ہوئے چوبیس ہزار تو نام کیا پڑ گیا اس کا بھارت پہلے آٹھ اٹھاسی سو تھے تو چاہ سہی تھا چوبیس ہزار ہوئے تو بھارت جب اس میں ایک لاکھ اسلوک ہوئے تو اس کا نام کیا پڑا مہا بھارت ست سہیستری سہی تھا آج دنیا کا سب سے بڑا مہا کاب ہے مہا بھارت تو اٹھاسی سو سے ایک لاکھ کیا آپ کو لگتا ہے ایک ہی پیڑی وہ ہو گئے نہیں پیڑی در پیڑی پیڑی در پیڑی کسی کو اچھا لگا ہے نا کچھ اور ایڈ کیا کسی کو اچھا لگا کچھ اور ایڈ کیا اور آج پرتبان سمجھ میں جو ہمارے سامنے مہا بھارت ہے اس میں کتنی سلوک ہیں ایک لاکھ سلوک ہیں ہے نا تو کتنی پیڑیوں کی اس میں سوچ سامنے لوگی یہ ہمیں سمجھنا ہے اے نا تو مہا بھارت سیریل جو ہم دیکھتے ہیں کوششن یہ کہ ہم نے کہاں سے جانا مہا بھارت سیریل سے جانا ہے تو مہا بھارت سیریل کے روپ میں جو بھی آج ہم دیکھتے ہیں اس میں صرف مہا بھارت مہا کاب کی کانیاں نہیں ہیں جو ایک لاکھ سلوک والی بات بولی گئی بلکہ اس کا حصہ ہریون سے پران اس میں بھی سری کشنی جی کی باتیں ہیں وشنو پران اس میں بھی کچھ ایسی کہانیاں ہیں بھاگوات پران اس میں بھی کہانیاں ہیں برم میں ویورت پران اس میں بھی کہانیاں ہیں اور یہ ساری باتیں ہیں یہ الگ الگ ساسر الگ الگ پران الگ الگ سمیں پر الگ الگ لیکھے کون دورا لکھی گئی ہیں جو ہم سیریل دیکھتے ہیں اس میں صرف مہا بھارت نام ضرور ہے لیکن اسوں صرف مہا بھارت کی باتیں ہیں مہا بھارت کی کانیاں نہیں ہیں سری کشنی کے بارے میں صرف مہا بھارت میں نہیں لکھا ہوا ہے ہے نا سی کشن کی کے بارے میں الگ الگ کتابوں میں الگ الگ پرانوں میں لکھا ہوا ہے ہرونس پران میں لکھا ہوا ہے وشنو پران میں لکھا ہوا ہے بھاگوت پران میں لکھا ہوا ہے برم بیورت پران میں لکھا ہوا ہے ہے نا بہت سارے رائٹروں نے الگ الگ ہے نا کبھیوں نے سنتوں نے الگ الگ نرسی مہتا جی سور داس جی میرا بھائی جی ہے نا سب نے سب نے لکھا ہے کچھ نہ کچھ بولا ہے ایسی کشن کے بارے میں تو کیا ہوئے بدلتی پیڑیوں اور سمیہ کے پر بہت سے اچھ ہوتی ہوں گی کوششن یہ ہے الگ الگ پیڑیوں میں جب کتابیں لکھیں گی تو پر بہت سے الگ الگ ہوگا ابھی جشٹ ہم نے آپ کو ایک جامپل دیا بیس پچیس سال کے انتر میں بنائے گے دو سیریل مہا بھارت کے جب ان میں انتر دکھتا ہے ان کے ڈائلوگ کریکٹر کے ہاؤ بہاؤ سب کچھ بدلے نجر آتے تو جب ہجاروں سال سے جو چیزیں چلی آ رہی ہیں ان کو صحیح لیتی انتر کا کر پانا پہچان پانا کہ کونسی بات کب لکھی گئی اس پر کس کی بات کا پرباہ کس کا پرباہو ہے یہ سمجھ پانا ہمارے لئے ابھی بہت مسکل والا کام ہے لیکن اتنا سی اور ہے کہ بدلتی پیڑیوں کے ساتھ بدلتی سوچ کا پرباہو جرور ہوگا اب کسچن یہ ہے مہا بھارت کب کی ہے مہا بھارت تین سو بی سی سے لے کے تین سو ایڈی کے لگ بھگ سنکلت کی گئی ہے نا فائنل سنکلت کب ہوئی تین سو ایڈی میں ہریونز پران کب لکھا گیا تین سو ایڈی میں جب مہا بھارت سنکلت ہو اس کے بعد وشنو پران کا پیڑیڈ کب سے ہے چار سو سے پانسو ایڈی کے بیچ ہے نا مہا بھارت سنکلت ہونے کی قریب قریب سو سے دو سو سال بعد بھاگوات پران کب کے ہیں نو سو پچاس ایڈی مہا بھارت سے ہے نا چھ سو سال قریب چھ ساڑے چھ سو سال بعد بھاگوات پران لکھی گئی جس میں سی کشنی جی کی کہانیاں ہیں برمی پیوات پران کب لکھی گئی پندرہ سوئے اور سولویں ستابدی میں ہے نا جب یہ بھارت میں سلطنت کال کانت تھا اور ہے نا مغل کال کی شروعات تھی ہے نا باور ہمائیوں اکبر کا پیریڈ ہے نا تب یہ لکھی گئے برمی پیوات پران ہے نا کئی بار ہم سوچتے ہیں پران مطلب بہت پرانی چیزیں ایسا نہیں ہے پران تو ابھی مسلم ساسکوں کے سامنے تک لکھے جاتے رہے ہیں ہے نا تو برمی پیوات پران کب کب کا ہے پندرہ اور سولویں صدی کا اس میں بھی سی کشنی جی کی بات ہے کپڑا چوری ہونے کی کہانی گوپیوں کے سی کشنی جی نے کپڑے چوری کیے یہ کہیں بھی مہا بھارت میں نہیں ہے ہے نا یہ اور کسی کتاب میں نہیں کام ہی لیا گا 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 برمی بیوات پران میں کب لکھی گئی پندرہ سولویں صدی میں مہا بھارت کے بارہ سو سال قریب بعد سو چواب ہے نا بارہ سو سال بعد کوئی سی کشنی کے بارے میں لکھ رہا ہے مہا بھارت لکھنے کے بعد کیا باتیں ہوں گی اس میں ہے نا تو ان میں لکھئے سی کشنی گوپیوں کے کپڑی چوری کیے ہے نا تو ہم نے شکار کر لیا ابھی آگے آگے سمجھیں گے ہے نا تو کہنے کا بہاو کیا ہے کسی کشنی سے جوڑی کئی کہانیاں الگ الگ سمجھ پر الگ الگ لیککوں دورہ لکھی گئی ہیں جن میں آج کل آج کال بھید کر پانا ہمارے لیے مسکل کام ہے کال بھید مطلب سمجھ کا بھید کر پانا یہ چیز دس پیڈی پہلے کی چیز پندرہ پیڈی پہلے کی پیچ بیس پیڈی پہلے کی ہے ہزار سال پہلے کی ہے کہ پندرہ ہزار سال پہلے کی ہے پندرہ سو سال پہلے کی ہے ہے نا پتا نہیں چلے گا ہمارے بس ہمارے لیے کیا ہے پرانی چیز ہے ہے نا پیڈی در پیڈی چلیے ہے ہمارے پوروجوں کی چیز ہے ہمیں صرف اتنا پتا ہے یہ چیز ہمارے پوروجوں کی چیز ہے لیکن وہ پوروج کس پیڈی میں تھے کس سمیہ تھے کس کال میں تھے ہے نا اس کال میں کیا روپ ریکھا تھی سمیہ کیسا تھا سوچ کیسی تھی یہ ہمیں نہیں پتا ہے نا ہم ہر چیز کو یہاں تک کی کوئی چیز اگر پندرہ سو سال پہلے لکھی گی اور آج ہے نا پانچ سو سال پہلے لکھیں گے ہم دونوں کے بیچ میں انتر نہیں کر سکتے ہیں اے نا کہ دونوں کے بیچ میں ہزار سال کا انتر ہے یہ تو صرف ریسرچر ہی بتا سکتے ہیں اے نا جو اتیاز کے ریسرچر ہیں جنہوں نے ریسرچ کیا ہے ان سب چیزوں پہ اے نا وہی ہمیں صرف ان سب چیزوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں تو اب کچھ فیکٹ سمجھتے ہیں مہا بھارت سے سمبندت کچھ فیکٹ کیا ہے مہا بھارت میں سی کشنی کی باللیلہ کا کوئی وڑن نہیں ہے اب دیکھوں سی کشنی جی کی کتنی باللیلہ کا وڑن دیکھتے ہیں یا نا باللیلہ ہی دیکھتے ہیں لیکن مہا بھارت جو کتاب ہے اس میں سی کشنی کی بالکال کی کوئی بھی لیلہ نہیں ہے مہا بھارت کو لکھنے کا کال تین سو بی سی کے قریب ہے جبکہ بھگوت پران گیارہ اسکند سی کشنی چرت پر ہیں جو کی سنکرہ چار کے سمجھ سات سو سے آٹ سو ایڈی کے قریب لکھا گیا کون بھگوت پران بھگوت پرانک کب لکھے گئے سنکرہ چارجی کے سمجھ میں مہا بھارت کے کافی سمجھ بعد اس میں سی کشنی کی باللیلہوں کے بارے میں لکھا ہے بھاگوت میں کھیلتے کھیلتے یمنا میں گیند کا گرنا اس کی بھی کوئی کہانی نہیں ہے مہا بھارت میں تو ہے ہی نہیں یہ کہانی بھاگوت میں بھی نہیں ہے کہانی کہ سی کشنی کی جی گیند یمنا میں ڈوب گئی ہے یہ کہانی پھر کہاں سے آئی ہے چانک یہ اس کہانی نے کہاں سے انٹر کیا یہ کہانی گجراتی سندھ نرسی مہتا جی دوارہ رچت ہے جو آگے چل کشن ڈیلیلہ کا حصہ بن گئی کپڑے چوری ہونے کی کہانی کوئی نہیں ہے کپڑی چوری ہونے کی کہانی کہاں ہی برحم بیورت پران میں تو الگ الگ کئی کہانی الگ الگ کتابوں کی اٹھا کے ایک ساتھ ہمارے سامنے رکھ دی گئی جس میں کئی پیڑیوں کی الگ الگ سوچ ایک ساتھ ہے ہم نے بچپن میں صرف مہابارت کا سیریل دیکھا اور ہم نے ایک کنسپٹ بنا لیا کہ یہی مہابارت ہے لیکن ابھی آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ کتنی الگ الگ پستکوں کا الگ الگ کال کھڑن میں جو بھی ورڈن ہے اس پہ سیریل بنا ہوا ہے ابھی آپ دیکھو اب آتے ہیں گیان پہ ہم نے جو ایکجامپل دی ان کو سامنے رکھنا ہے باتیں امرج کر کے رکھنی ہے کیا کیا باتیں امرج کر کے رکھنی ہے پہلی پچھلے لوگ یہ لکھنا بھول گئے کہ یہ کتھا یا کہانی کالپنک ہے ہے نا شکشہ دینے کے لیے بھی انہوں نے کوئی بھی کالپنک کہانی بھی لکھی تو ایسی لکھی کہ آج ہم اس میں ہے نا حقیقت ڈھونڈتے ہیں ساکش ڈھونڈتے ہیں ان کا رہے سے نہیں سمجھتے ہیں ان کے پیچھے کیا شکشہ چھپی ہوئی ہے وہ ہمیں پتا نہیں ہے لیکن ہے نا اس کو ہم محسوس بھی نہیں کرتے ہیں لیکن کہانیوں میں کھوئے ہوئے ہیں دوسرا ہے نا ایک کلاکار الگ الگ فلموں میں الگ الگ نام روپ سے پارٹ پلے ویہ تک کرتا ہے ایسے ہی آتما الگ الگ جنموں میں الگ الگ نام روپ سے پارٹ پلے کرتی ہے تیسرا دو آتماوں کے سمبند جو ورطمان سمیمے ہیں جروری نہیں ہے کہ اگلے جنم میں وہی سمبند ہوں جیسے کوئی کلاکار ہے نا اس فلم میں الگ الگ سمبند سے پارٹ پلے کرتے ہیں دوسری فلم اگر وہ کلاکار ہیں تو الگ الگ سمبند سے پارٹ پلے کریں گے کلاکار وہی ہو سکتا ہے لیکن کہانی میں رول اس کا الگ ہوگا آتما وہی ہو سکتی ہے پہلا جنم آتما وہی ہے اسی آتما کا چوراسی جنم سکل صورت بدل گئی چوراسی جنم لیتے لیتے آتما کی طاقت ختم ہو گئی تو پہلے جنم اور آخری جنم آتما کون ہے پہلے جنم میں جو سولہ کلا سمبند آتما ہے وہی لاش جنم میں جیرو کلا کے قریب آ جاتی ہے تو ایک سولہ کلا اور جیرو کلا میں کتنا انتر ہیں تو مان لو دو کردار جو سولہ کلا سمبند والے ہیں اینا وہی دو کردار آ کے جیرو کلا ہو گئے چوراسی جنم میں چلے گئے اب یہاں کا کوئی دوسرا کردار اٹھا کے پہلے جنم میں ڈال دو ہے نا کلیوگ انت کی کہانی کو اگر ہم ستیوگ میں ڈال دیں گے تو کہانی کیسی ہو جائے گی ہے نا سری کشن اور رادے جی کی دنیا ہے نا پرماتمہ پتہ نے یہ بہت کلیر گیان دیا ہوا ہے کہ سری کشن اور رادے جی کی دنیا ستیوگی دنیا ہے وہاں پہ کوئی بھی کنس نہیں ہوتا وہاں پہ کوئی دریہودن نہیں ہوتا کوئی کورب نہیں ہوتا تو کشن یہ ہے کہ تو کیا مہاوارد جھوٹی ہے نہیں ہے نا جھوٹا کچھ بھی نہیں ہے لیکن لکھنے والوں کے پیچھے بھاؤ کیا ہے لکھنے والے نے جس بھاؤ سے لکھی تھی اگر اس بھاؤ کو پکڑ لیں گے تو کچھ بھی جھوٹا نہیں ہے اگر بھاؤ کو نہ پکڑ کے ہم نے ہے نا کچھ اور طریقے سے دیکھا ان کی سوچ کو نہیں پکڑ پائے ہم ہے نا تو پھر اس کو جھوٹا بولا جائے گا ہے نا تو لکھنے والا اگر ہمیں شکشہ دینا چاہ رہا ہے اور ہم صرف کہانی میں فسے پڑے ہیں تو پھر بات جھوٹی ہو جائے گے لیکن اگر ہم نے کہانی میں چھپے بھاؤ کو سمجھ لیا تو بات سچی ہو جائے گے ہے نا تو آپ دیکھو یہاں پہ شیو کشن اور برمہ بابا بابا نے کیا بتایا آپ کو کل یہ بات کلیر بتائی گی تھی کہ شیو بابا نے برمہ بابا کے بارے میں بتایا کہ یہی جو آج دادا لیخ راجیو کی روپ میں پارٹ پلے کر رہے تھے جن کو بابا نے نام دیا شیو بابا نے نام دیا برمہ بابا یہی آتما ستیوگ میں شیو کشن کا پارٹ پلے کرتی ہے لیکن جنم لیتے لیتے چوراسی جنم لیتے لیتے آخری جنم میں کس روپ سے پارٹ پلے کرتے ہیں دادا لیخ راجیو کی روپ میں وہ بھی جب پرماتما پتا سریر میں انٹر کرتے ہیں تو نام پڑ جاتا ہے برمہ مطلب جو برمہ بابا کی آتما ہے وہی شیو کشن کی آتما ہے ہے نا وہی نارائن کہلاتے ہیں بڑے ہونے کے بعد ہے نا آپ کو سیڑھی والے چتر میں یہ بات اس پشت سمجھائے گئے ہیں دنیا میں بہت ساری کہانیاں ہیں بہت ساری باتیں ہیں لیکن پرماتما پتا ہے نا وہ سمجھاتے ہیں جو سچھائی ہے ہم نے بولا پورے ڈراما کا گیان کسی بھی منوش آتما کو نہیں ہے یہ اور صرف اور صرف ایک پرماتما پتا ہی بتا سکتے ہیں کہ کس آتما نے کس جنم میں کونسا رول پلے کیا ہوا ہے تو پرماتما پتا نے برمہ بابا کی بارے میں کیا بتایا ہے کہ یہی وہ آتما ہے جس نے ستیوگ میں سری کشنی کا رول پلے کیا تھا آپ دیکھو سنگم روپے ہے نا جس کو سنگم یوگ مطلب جب پرماتما پتا اس سشٹی پر آ چکے ہیں تو سنگم یوگ میں روپ کیسا ہے سری کشنی کی آتما کا یہ ہے چتر اور وہی ستیوگ میں آتما کا چتر کیسا ہے ایسا یہ بھی چتر نہیں بنا سکتے کیونکہ ہم نے ہمیں یاد نہیں ہے کہ ستیوگ میں کیسے ہوں گے لیکن پرماتما پتا نے بتایا کہ ستیوگ میں سری کشنی کی آتما بہت سندر نمبر ون پرنس سنسار کی سب سے ٹاپ کلاس آتما کا پارٹ پلے کرتی ہے اس سنسار میں اگر اسور کے بعد کوئی ہے نیکسٹو گارڈ کوئی ہے تو کون ہے تو شیو بابا جب آکے دھرتی پر گیان دیتے ہیں انہیں ان کے اندر انٹر کرتے ہیں ان کے اندر برمہ بابا کے اندر تو جب انٹر کرتے ہیں تو اس گیان کو سنکے سویم برمہ بابا کی آتما پرسارت کرتی ہے پرسارت کرنے کے بعد ہے نا جب سشتی کا پرورتن ہو جاتا اور نئے چکر سروع ہوتا ہے تو یہی آتما جو سب سے زیادہ پرسارت کر کے سب سے ٹاپ پت پاتی ہے تو اسی کشنی کے روپ میں پارٹ پلے کرتی ہے یہ کشنی بتایا ہے آپ کو لگتا ہے کوئی انسان بتا سکتا ہے نہیں بتا سکتا ہے کشنی بتایا سوہم پرماتمہ پتانے تو کیا لکھا ہوا ہے اب کام کشنی کی ہے شیو بابا دوارہ شیو بابا کس کے تن میں بیٹھے ہوئے ہیں برحمہ بابا کے تن میں اب ایک ہی شریر میں دو آتمہ ہیں پہچاننا بہت مشکل کام ہے یہ جن کو آتمہ کا گیان نہیں ہے آتمہوں کے پارڈ کا گیان نہیں ہے ان کے لئے یہ تو بہت ونڈرفل چیز ہے ایک ہی شریر میں دو آتمہیں بیٹھے ہوئے ہیں کون بول رہا ہے کون چلا رہا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے ایک شریر میں دو آتمہ بیٹھ سکتی ہیں کیسے بیٹھ سکتی ہیں جب تک یہ پتا نہیں ہوگا تب تک تو آگے کی بات ہی کلیر نہیں ہوگی تو پرماتمہ پتا برحمہ بابا کے تن میں پرویز کر کے جو بھی باتیں بولتے ہیں تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ برحمہ بابا تھا دادا لیکھ راجی بول رہے ہیں پھر دادا لیکھ راجی کی وہ باتیں نہیں ہیں وہ سبدہ ولی وہ باتیں وہ اتھارٹی اس نارائن جی کا بھاکت گرو کرنے والے بھاکت آتمہ کبھی بھی سی کشن کو اپنا بچہ بول نہیں سکتے یہ پرماتمہ پتا نے ان کو احساس کر آیا یہ سندیج دی ہے یہ گیان دی ہے سمجھ دی پہچان دی ہے نا تو لاش جنم میں کیا ہے برحمہ بابا کی روپ میں اور پہلے جنم میں کون ہے سی کشنی کی روپ میں اب سنگم یک میں سنسار میں برحمہ بابا کے تن کے دوارہ گیان کون سنا رہے ہیں شیو بابا لیکن سمجھیں گے لوگ کیا سمجھیں گے کون سنا رہے ہیں دادا لیکھ راجی کیوں ہے نا کیونکہ آتمہ کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے ہے نا تو شیو بابا جب دا بابا کی تن میں آتے ہیں ہے نا تو وہ بات تو ہیں باتیں وہ وائیوریشن ہی ہمیں محسوس کرا سکتے ہیں کہ سریر میں اس وقت کونسی اتھارٹی بیٹھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو بابا نے شیو بابا نے کام کی برحمہ بابا کی تن کے دوارہ سنگم یک پہ اور وہ سارے کام کس کے نام پہ چڑھا دی گئے سی کشنی کے نام پہ کیے کشنی سوہم پرماتمہ پتہ نے گیان کشنی دیا اس گیتا گیان کو کس نے سنا برحمہ بابا نے برحمہ بابا کون جو پہلے جنم میں سری کشن کی آتما تھی ہے نا تو اس گیان کو سن کے اس گیان پہ چل کے وہی آتما پرسارت کر کے کیا بنتی ہے تو شیو بابا کئی بار بولتے ہیں بچے گیتا شی کشنی کی ماں ہے ہے نا شیو بابا تو پتہ ہے لیکن گیتا کون ہے گیتا گیان کے دوارہ ہی برحمہ شی کشنی کی روپ میں چینج ہوتے ہیں برحمہ سری کشن بنتے ہیں گیتا گیان کے دوارا یہ کشن نے گیان دیا ہے پرماتما پتا نے اور آگے ہم سمجھیں گے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ سری کشن اور برحمہ میں کیا سمبند ہیں یہ ایک ہی آتما کے ششتی چکر میں پہلا اور انتیم جنم ہے جیسے ہم نے بولا امتاب بچن الگ الگ فلموں میں الگ الگ سکل اب سری کشن تو صرف ایک جنم کا نام اور رنگ روپ ہے وہ کون سا ہے ستیوکہ لیکن وہ آتما کہاں گئی آتما بھی چوراسی کے جنم میں آتے 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 جب اپنے لاش جنم اٹھ تھا اٹی فور ورث میں چوراسویں جنم میں آتی ہے تو روپ رنگ روپ کیسا ہو جاتا ہے برحمہ بابا کا جب شی بابا ان کو نام دیتے ہیں برحمہ کا تو پہلے جنم میں جو سی کشن کا روپ ہے وہ ستیوک میں پاڑ بجاتی ہے وہی آتما سنگم یگ میں آخری جنم میں برحمہ کا پاڑ بجاتی ہے آتما ایک ہی ہے جنم الگ ہے سمیں الگ ہے کال الگ ہے روپ الگ ہے بھاسہ الگ ہے سب کچھ الگ ہے کیبل آتما وہی ہے آتما کے گڑ سکتیوں میں بھی انتر ہے کیونکہ ستیوکہ میں آتما سولا کلا سمپن ہے اور سنگم پہ آتکلیوگ میں انت میں آتے آتے آتما جیرو کلا کے قریب پہنچ جاتی ہے تو سولا کلا اور جیرو کلا کے بیچ میں بہت بڑا انتر ہے ہے نا کوئی دنیا میں جان نہیں سکتا کہ یہی سولا کلا جیرو کلا بھی بنتی ہے پھر جیرو سے سولا بنتی ہے یہ سمپ کس نے بتایا پرماتما پتا نے کہ جب آتما اپنے سولا کلا کی استطیق میں ہے تو سکشن کی آتما ہے اور جب جیرو کے قریب آ جاتی ہے تو دادا لیخ راجی کی آتما ہے اور جب پرماتما پتا ان کے اندر انٹر کرتے ہیں تو وہی آتما کیا کہلاتی ہے برمہ بابا کی آتما ہے نا تو برمہ جنم کی وسیشتہ کیا ہے اسی جنم میں سوہم نرہ کار سے پرماتما ان کے شریر میں پرویس کر آتماوں کو اسری گیان اور پرائم سے پالنا کر نئی دنیا کی لائک بناتے ہیں ہے نا ابھی اسی پرورتن کا پرماتما کار کر رہے ہیں کس کے دوارہ برماتن کے دوارہ ہے نا تو ہمیں دونوں میں کیا سمبند ہے سی کشن کی آتما اور برمہ بابا کی آتما میں تو کیا سمجھئے ہے نا کہ پہلے جنم میں جو سی کشن کی آتما ہے وہی اپنے انتیم جنم میں برمہ کے روپ میں پارڈ بجاتے ہیں کلیر اور برمہ تن کے دوارہ شب آبا نے جو کام کی ہے پرماتما پتا نے جو آتماوں کے ساتھ پارڈ بجائے وہ سارے پارڈ کس کے نام پہ درز ہو گئے سی کشن کی آتما کے نام پہ ٹھیک ہے اب دیکھو اب سی کشن جی کے بارے میں کئی ساری باتیں تو اس کا مطلب کیا ہے کوئی پیپل کے پتے پہ کوئی بچہ تیر سکتا ہے نا تو شب آبا نے اس کا بہاو بتایا کیا بہاو بتایا کہ جب سی کشن کا جنم اس درہ پر ہوتا ہے تو بھارت بھومی کا آکار پیپل کے پتے جیسا ہی ہوتا ہے دچھڑ بھارت کے سمدری کنار والے سہر جو ہوتے ہیں وہ نئی ہوتے ہیں بمبئی جیسے سہروں کا اسٹی نہیں ہوتا ہے دیوتائیں صدا میٹھی ندیوں کے کنارے بچتے ہیں خاصی امنہ ندی کے آس پاس آج جو بھارت کا نقصہ دیکھ رہے ہیں وہ ایسا نقصہ ستیگمہ نہیں ہوتا ہے جب سی کشن کا جنم ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے پیپل کے پتے کی طرح ہے نا تو اس سمیں ساؤت کے حصے جو سمدری کنارے والے حصے کیا ہو جاتے ہیں ڈوب چاہتے ہیں بمبئی تو ابھی ہے نا آئیلینڈ سکھا سکھا کے بنائے گی سمدر کو سکھا سکھا کے ہے نا کئی سارے سہر بسائے جاتے ہیں تو بابا بولتے ہیں ستیگمہ ہے ہے نا ایسے کوئی سمدر کنارے کوئی سہر نہیں ہوتے ہیں آج بھی ہم سنتے ہیں کہ ہمارے جو پوروش تھے وہ کہاں بستے تھے ندیوں کنارے کیونکہ پانی کا سورس جہاں ہوگا وہیں آتمائیں بسیں گے کیونکہ جیون نروہارت پانی کی بہت زیادہ جرورت ہے ہے نا تو تو وہ شتیگمہ سی کشن کا جب جنم ہوتا ہے اس میں بھارت کا نقصہ پیپل کے پتی کی طرح ہوتا ہے باقی کوئی پیپل کے پتی پہ سی کشن نہیں آتے ہے نا سی کشن کو کیا دکھاتے ہیں کہ سی کشن جی کو یہ سودا ماں نے رسی سے باندھ لیا ہے نا ان کے نٹ کھٹ پانے کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہے نا جن سی کشن بابا نے بتایا ہے نا دنیا میں ہم نے ایسا سیوکار کیا کہ سی کشن ایسی حرکتیں کرتے تھے نٹ کھٹ پانے کی کہ ان کو کبھی گوپیاں باندھ لیتی تھی کبھی سودا ماں باندھ لیتی تھی تو اس کا بھاو کیا ہے اور شیب بابا نے کیا بتایا ہے نا ابھی تک ہم نے سنائی ہے شیب بابا نے کیا بتایا شیب بابا نے بولا پرماتمہ پتا نے بتایا کہ ستیگمہ سری کشن کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹیز نہیں کرتے نہ بھی ستیگمہ کسی بچے کو ستیگمہ سولہ کلہ سمپن راج کماران کو کبھی ماتا پتا سے ایسی سجائن نہیں ملتی ہے گھٹنا کس کی ہے پرم پتا پرماتمہ کو صرف اور صرف پریم کی رسی میں باندھا جا سکتا ہے اس بات کو درسانے والی سنگم یوگی گھٹنا کا پرتیک ہے ہے نا یہ یادگار ہے کہ پرماتمہ کو شیب بابا کو ہم کس سے باندھ سکتے ہیں پریم کی رسی سے باندھ سکتے ہیں اب شیب بابا کی جگہ یہاں پہ کیا دکھا دیا گیا شیب کشن کو دکھا دیا گیا اور پریم کی رسی کی جگہ رسی دکھا دی گئی یہ سکشم بھاوناؤں کا کھیل ہے سارا کا سارا ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں پہ سواج میں آیا کالیا دمن کا آدھہتمک رہ سے ہمیں کیا مہاوارت میں سنایا جاتا ہے ہے نا کہ گین کھیلتے کھیلتے جمنا جی میں گئی اچانک ہے نا شیب کشن نے جمپ کیا اندر گئے ہے نا ڈس لیا بہوس ہو گئے پھر اچانک جاگرت ہوئے گیند کو لے کے اور ساراں کے فنوں پر ناچتے ہوئے ہے نا کالیا کا دمن کرتے ہوئے پاپس ہے نا جمنا جی سے باہر آ گئے ہے نا اس گیند کا ندی میں گرنا ڈپکی لگانا ڈس لینا بہوس ہونا پھر جاگرت ہو جانا اور ساراں کے فنوں پر ناچنا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ کہانی کچھ ہے نا کالپنک جیسی ہے ساراں کے فنوں پر کون ناچتا ہے ہے نا ساراں کا فن کوئی ناچنے والی چیز ہے نہیں ہے نا آدھیاتمی بھاسہ میں ساراں کو وکار مانا جاتا ہے ہے نا وکار کا پریہ ہے ہے نا وکار کو اگر آدھیاتمی بھاسہ میں اس کو سمبلائز کیا جائے گا چترانکت کیا جائے گا تو کیسے چترانکت کیا جائے گا ساراں کے روپ میں ہے بھے کو چترانکت کیا جائے گا ہے نا شیر کی روپ میں ہے تو یہاں پہ دیکھو سمجھتے ہیں یمنا میں کھیلتے کھیلتے گیند کا ڈوب جانا پھر سے باہر نکالنے کے کرم میں کالیا سیشنان کا دمان اس کا مطلب کیا ہے گیند ارتھات ہے سمپور جگت کی بات پوری سنسار کی بات پوری دنیا کیسی ہے گیند معافق ہے ڈوبنا مرتھت ویسے ویکاروں کے بسی بھوت ہو جانا آج پوری دنیا ڈوب گئی ہے کس میں ویکاروں کے دلدل میں برائیوں کے دلدل میں پورا سنسار ڈوبا ہوا ہے سیشنان مطلب ویکاروں کا پرتیک سیشنان پر ڈانس کرنا مطلب ویکرما جیت بن جانا پرماتما پتا جب ہم آتماؤں کو جھاگرت کرتے ہیں گیان کے دوارہ تو ہم ہی آتمائیں برائیوں کے اوپر ناچنا سرو کر دیتی ہیں اور پوری دنیا کا ادھار ہو جاتا ہے ویسے ویکاروں سے پوری دنیا باہر نکل جاتی ہے تو یہ ہے اس کا دھیاتمک رہس ہے ہے نا سری کشنے کوئی سامپوں پہ نہیں ناچتے تھے ہے نا نہ تو سامپ ناچنے والی جگہ ہے نہ سری کشنے کبھی ایسی جگہ پہ ناچیں گے ہے نا اس کے پیچھے ادھارتمک بھاؤ ہے تو اس بھاؤ کو پکڑیں گے تو ہمارے اندر پر ورطن آئے گا ہے نا ورنہ کہانیاں تو ہم سنتے آئے ہیں سنتے رہیں گے آگے دیکھو اب ہے نا سری کشنے سنگم کی ایک لیلا ہے کون سی لیلا ہے کسی کشنے گوپیوں کے کپڑے چورائے ہے نا سننے میں چونکہ ہماری سری کشنی جی کے ساتھ بھاونا جوڑی ہوئی ہے تو ہم تو بولیں گے بہت اچھا لیکن کیا سب ہی اس کو اچھا سیوکار کریں گے ہے نا آج کے سمیے میں اگر آپ کسی کا بچہ ہے نا اسی طریقے سے کوئی لڑکا ہے اور مان لو ایسے کوئی ماتا ہے بہنیں نہا رہی ہیں ہے نا اور پیٹ پہ بیٹھ کے کوئی جہاں کیے اور ان کی کپڑے چوری کر لے تو کیسا مانے گے اچھا نہیں مانے گے ہے نا سب لوگوں کی نظر میں یہ بات اچھی نہیں ہوگی کسی کی بھی نظر میں اچھی بات نہیں ہوگی تو سی کشنی جی کے ساتھ ایسی بات کیوں لکھی ہے نا تو ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے نا کسی بابا نے پرماتما پتا کی کام چھڑکے اس کے نام گئے سی کشنی جی کے نام تو پرماتما پتا نے کپڑے چوری کیے آپ کون سے کپڑے چوری کیے گئے ساتھ دیکھتے ہیں یہ کہانی سنگم یکی سوری لیلا ہے اس کی یادگار ہے سی کشنی جی کے ستھان پر کون ہے پرماتما پتا شی بابا اور گوپیاں کون ہیں ہم سب آتما ہے آتماوں کی بات ہے ہم میل فی میل کی بات نہیں ہے شی بابا ہے پرماتما پتا جو سی کشنی کی جگہ ہے اور آتما ہے گوپیاں ہیں کپڑے کون ہیں شریر شریر کو آتما کا کپڑا بولا جاتا ہے دے ہے وستر اور دے ہی ہے آتما جو اس شریر روپی وستر کو دھرڑ کرتی ہے تو آدھیاتمی بھاسا میں شریر کو آتما کا چولہ ارتھات کپڑا کہا جاتا ہے کپڑا چوری کا مطلب کیا ہوا دہے کا بھان بھول جانا بوڈی کونسیسنس کیسا ہو گیا ختم ہو گیا میپن ختم ہو گیا جب ہم بھگوان کو یاد کرتے ہیں عیسور کی یاد میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں یہ دے کی دنیا دے کی باتیں ہے نا اہنکار کی باتیں وہ ساری کیسی ہو جاتی بسمت ہو جاتی ہیں بھول جاتے ہیں اور ایک آتما کی روپ میں ٹک جاتے ہیں ہے نا تو دے کو بھولنا دے کو بسمت ہونے کو ہی کیا بول دیا گیا کپڑے چوری کرنا کہ بھگوان کی یاد میں ہے نا جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم اپنی دے بھول جاتے ہیں اس کا بھاؤ کیا ہے کہ پرماتما پتا کی یاد سے دے روپی چولہ چوری ہو جاتا ہے ہے نا وشمت ہو جاتا ہے تو گوپیاں مطلب یہاں کوئی ماتاوں کنیاوں کی بات نہیں ہے ساری آتماوں کی بات ہے چاہے میل ہو چاہے فی میل ہو بھگوان کا جو بھی بچہ ہے نا اس سنسار میں سریع لے کے پاڑ بجا رہا ہے کوئی بھی آتما اس سنسار میں جو وچڑ کر رہی ہے ہے نا وہ ساری کی ساری کون ہیں ہے نا بابا کے بچے پرماتما پتا کے بچے ہیں ہے نا گوپیاں ہیں جو بھگوان کو یاد کرتی ہیں ہے نا وہ آتماوں کو ہم کیا بولیں گے گوپی کلیر تو سی کشنی جی نے کبھی کپڑے نہیں چورایا آج دوسرے دھرم میں ہے نا ہندو دھرم کا اسی لئے مجاگ بنتا ہے کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہم نے لکھی ہیں جن کا ہمیں بھاو پتا نہیں ہے تو سی کشنی جی کبھی کسی کے کپڑے نہیں چوراتے وہ بہت سب ہے ہے نا یہ پرماتما پتا نے بتایا ہے نا یہ میں نے نہیں بول رہا ہوں آپ کو ہے نا یہ پرماتما پتا کے بتائے گئے مہا واقع ہیں گیان کی باتیں پرماتما پتا نے ہے نا ہر جنم کی کہانی سنائی ہے نا تو آگے دیکھتے ہیں ہر گوپی کے ساتھ سی کشنی کی راز کا دھاتمک رہس ہے نا دکھا جاتا ہے سی کشنی جی ہر گوپی کے ساتھ راز کرتے تھے ہے نا تو اس کا بہوارد کیا ہے پرماتما پتا جو کی سنگم پر اترت ہو کر ہم آتماوں کی روحانی شنی سے پال نہ کرتے ہیں کس سے کرتے ہیں روحانی شنی سے اس میں دے کا بہان رنچک ماتر بھی نہیں ہر آتما چاہے وہ سنسار کے کسی بھی کونے میں واس کرتی ہو پرماتما پتا اپنے شنی اور ساتھ کا انبوہ کہیں بھی کرا سکتے ہیں کہنا ہم بھگوان کو کہیں بھی یاد کریں گے کوئی وقتی کھیت میں ہے بھگوان کو بہت پیار کرتا ہے کام کر رہا ہے وہی یاد کیا پرماتما پتا اس کو کھت میں ہی انبوہ کرا دیں گے ایک ماتا گھر میں کچن میں کام کر رہی کچن میں انبوہ ہو جائے گا آفس میں کوئی بھائی بیٹھا کام کر رہا ہے اور اس کو پرماتما پتا کی یاد آ رہا ہے وہاں بھی انبوتی کرا دیں گے ہے نا تو پرماتما پتا ہر آتما کو ایک ٹائم پر بھی انبوتی کرا سکتے ہیں یہ پرماتما پتا کی وشیستہ ہے شکتی ہے تو ایسے ہی یہاں پہ دکھائے گا کہ بھگوان جس کو جو یاد کرے گا اس کو ان کے ساتھ کی انبھوتی ہوگی تو لوگوں نے کیا کیا ہے نا وہ روپ اب نیراکار پرماتما کی جگہ ہے چونکہ سری کشن کا نام ڈال دیا تو دکھا دیا سری کشن گوپیوں کے ساتھ ناشتے تھے ہے نا یہ آتمک پریم کی کہانی ہے پریم کی بات ہے سری سے ناشنے کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے آگے دیکھو کیا سری کشن کی سولہ ہجار ایک سو اٹھ پٹرانیاں تھی کیا سچا ہی ہے ہے نا تو اب سولہ ہجار ایک سو اٹھ پٹرانیاں سری کشن جی کی ہے نا ایسا ہم مانتے بھکتی مارک میں سنتے ہیں لیکن شیو بابا نے کیا پرماتما پتہ نے کیا بولا بابا نے بولا نہیں سری کشن کی تو ایک ہی پتنی ہوتی ہے ہے نا رادی لکشمی کے روپ میں ہے نا پتنی بنتی ہے بیوہا کے بعد رادی جی کا نام ہی لکشمی پڑتا ہے اور سری کشن کا نام نارائن پڑ جاتا ہے تو نارائن جی کی پتنی کون ہے لکشمی ہے جن کا بچپن کا نام کیا ہے رادی تو سری کشن کی ایک ہی پتنی ہوتی ہے رادی ہے ہے نا یہ ہے لکشمی ایک ہی نام سولہ ہجار ایک سو اٹھ تو چھوڑ دو دو بھی نہیں ہوتی ہیں تو پھر سولہ ہجار ایک سو اٹھ کہاں سے آئیں تو اس کا بھاو کیا ہے یہ آتما اور پرماتما کے بیچ کا پریم پرسنگ ہے سری کشن کے اسطحان پر ایک سو پٹرانیاں تھا سنسار کی وہ چنندہ آتماں جنہوں نے پرماتما پتا کو اپنا سب کچھ سیوکار کر لیا کہ آپ ہی میرے ماتا بھی ہو پتا بھی ہو بندو بھی ہو سکھا بھی ہو سب کچھ چھاپ ہو ایسی آتماں ہے ٹاپ کلاس آتماں ہے اس سنسار میں اگر میریٹ لسٹ بنائے بھاگوان کو پیار کرنے والوں کی تو سولہ آجار ایک سو اٹھ ایسی آتماں تھیں جنہوں نے بھاگوان کو اپنا سب کچھ مانا تھا اس لئے ان کو کیا بولتے ہیں پٹرانیا ہے نا تو یہ آتماں اور پرماتماں کے پریم کی بات ہے نہ کسی کشن اور کسی گوپی کی بات ہے ہے نا یہ پرماتماں پتا نے رہ سے بتایا آگے کیا دکھاتے ہیں ہے نا سری کشن جی کی دنیا میں ہی دکھاتے ہیں سودامہ کو سری کشن ستیگی راج کمار ہیں ستیگ میں کوئی بھی دکھی یا گریب نہیں ہوتا یا یادگار آتماں روز کے خدا دوست کی ہے ہے نا ستیگ میں کوئی گریب نہیں ستیگ میں کوئی دکھی نہیں ستیگ میں کوئی وکاری نہیں ستیگ میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تو پھر ستیگ میں سی کشن کے ساتھ کیسے دکھا دیا ہے سودامہ جی کو ہے نا پھر وہی بات سنگم کی باتیں ہیں ابھی کلیوک کی انت پہ ابھی جو برطمان سمیہ میں پرماتما پتا کا پارٹ چل رہا ہے ہے نا آتما اور پرماتما پتا کی بیچ کی بات ہے ہے نا تو باہا کہہ رہے ہیں بابا نے کیا بتایا ستیگ میں کوئی بھی دکھی یا گریب نہیں ہوتا ہے یا یادگار آتما اور اس کے خدا دوست کی ہے خدا دوست کون پرماتما پتا سنگم پر خدا دوست پرماتما پتا شیو بابا کس طرح سے ہماری دوستی کو نبھاتے ہمارے جنم جنم کی گریبی کو دور کر اس کا سنگم یوگی یادگار ہے ہے نا ہماری گریبی دور کرتے ہیں پرماتما تو سب سے بڑی گریبی کونسی ہے ہے نا کی آتما اپنے چرت سے ہی کھالی ہو چکی ہے سولہ کلاوں سے جیرو کلا ہو گئی ہے سب سے بڑی گریبی تو یہی ہے ہے نا تو اس کو دور کیسے کریں تو اس میں لکھا ہے پرماتما پتا ہے نا ہم آتماوں کی گریبی کیسے کرتے ہیں دور دوستی نبھا کے تو سی کشنی کے اسطح گیان دیکھے سمجھ دے کے ساتھ دے کے سی کشنی کے اسطح پر کس کا نام دے دیا صدامہ کون ہے گریبی اسی سرابت آتما ایسی آتما جو دھن سے سیوا نہیں کرتی ہے دھن کو اسی رئی کار میں نہیں لگاتی ہے چھپانے کی کوشش کرتی ہے اب انہوں سے چھپانے کی کوشش کرتی ہے جس سے ملا ہے اسی سے چھپانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ آتما سرابت ہو جاتی ہے دکھتا ہے سی کشنے کی وahaha جی کے کہانے میں کیا دکھاتے ہیں بچپن میں سی کشنی جی سے چھپ کے چاوال چنے کھائے سکشن کی جی کے پوچھنے پہ بھی انہوں نے نہیں بتایا بولا سردی ہے اس لئے ٹھنڈ میں دات کٹ کٹ ہو رہے ہیں تو ان کو گریبی جیمن پریانت بھوگنی پڑی تو یہ گریبی سسرا پہ تاتماؤں کی کہانیہ ہیں اس لئے ہمیں اپنے دھن کو اس ورحی سیبہوں میں جرور لگانا ہے جتنا بھی بنتا ہے کیونکہ اس ورحی سیبہ میں لگایا کہ دھن ہمیں ریٹرن ملتا ہے کئی گناہ ریٹرن ملتا ہے اور اس سے میں ریٹرن ملتا ہے جب ہمیں سب سے زیادہ جرورت ہوگی تو سدامہ کون ہے گریبی سسرا پہ تاتماؤں چاول کھا کر محل دینا سنگم یک پر بابا دوارا ہمارا تھوڑا سا دھن سیبہ میں لگا کر ستیگی ورسہ دینا ہے نا تو اس کا مطلب ستیگ میں کوئی گریب نہیں ہوتا ابھی سنگم یک پر ہم آتماں کیسی ہوگئے ہیں گریب ہوگئے اور ہمارا دوست کون بنا ہے شیو بابا بنا ہے ہے نا ستیگ میں نا تو کوئی بیمار ہوتا ہے پھر بھی وہاں پہ کون دکھائے گے ہے نا کبجہ دکھائے گے تو کبجہ مطلب شریر سسرا پیت آتماں ہے نا ایسی آتماں جو شریر کا دروپیوگ کرتی ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے اور پرماتما پیتا جب سشٹی پہ آکے اس وری گیان دیتے ہیں ہے نا تو آتماں اس سراب سے باہر نکل آتی ہے ہے نا اور شریر کا صحیح یوچ کرنا سیکھ جاتی ہے تو یہ لکھا ہوا ہے ستیگ میں نہ کوئی گریب ہوتا ہے نہ کوئی بیمار ہوتا ہے یہ سنگم یک کا یادگار ہے کبجہ ارثات شریر سے شرابیت آتماں جنہوں نے تنکاد روپیوگ کیا سی کشنی کی جگہ ہے پرماتما پیتا کون ہے شیو بابا شریر کا سندر بن جانا ارثات شراب کا پرباہو ختم ہو جانا آتما بنی سکرمی ارثات ستیگی ورسے کا ادھکاری بن جانا ہے نا ہم بابا نے جو ہمیں گیان دیا ہے اس گیان کی آدھار پر ہم کیسے بن جاتے ہیں ہے نا سکرمی بن جاتے ہیں اچھے کرم کرنے لگ جاتے ہیں تو ستیگ میں کوئی بھی کبجہ نہیں ہوتی ہے ہے نا یہ کلیوک کی انتھ کی ادھکار ہے دکھایا جاتا ہے سی کشنی کی جی کی مہمہ کیا ہے سولا کلا سمپن سولا کلا سمپور سمپور ندھر وکاری کوئی وکار نہیں کام، کرود، لو، مو، اہنکاری یہ پانچ وکار مانے جاتے ہیں ہے نا کوئی بھی وکار نہیں ہے لیکن ہم دکھاتے ہیں سی کشنی جی کو گصہ آ گیا کرود آ گیا ہے نا کرود آ گیا جو نروکاری ہے اس کے اندر کرود کہاں سے آ سکتا ہے نروکاری کا مطلب ہنڈیٹ پرسنٹ نروکاری ہے نا کوئی وکار نہیں کام بھی نہیں تو کرود بھی نہیں تو لوگ بھی نہیں تو مو بھی نہیں تو اہنکار بھی نہیں ہیشہ دے سالت سلویلا پن کچھ بھی نہیں سمپور پیور آتما مریادہ پور ستا اور ڈبل اہنسک ڈبل اہنسک مطلب جو سریع سے تو چھوڑو سنکلپوں سے بھی جو ہنسا نہیں کر سکتا تو یہاں پہ کیسے دکھاتے ہیں سی کشنی جی نے گلہ کار دیا تو پرمہ آتما پتا بولتے ہیں کوئی بھی ستیو گھتریتہ کا کوئی بھی بچہ ستیو گھتریتہ میں پاڑ بجانے والی کوئی بھی آتما کوئی بھی ہنسا نہیں کرتی تو بھلا سی کشنی جو نمبر ون آتما ہے وہ کیسے ہنسا کر سکتے ہیں تو دکھاتے ہیں سودہ سنچکر گھومو اور گلہ کٹا بھگوان ہنسا کرنا کیسے سکھا سکتا ہے بھگوان بھائیوں کا گلہ کٹنا کیسے سکھا سکتا ہے انسان بھی اپنے بچوں کو اپس میں کبھی ایسے مار پیٹ کرتے ہوئے دیکھے گا تو اچھا نہیں پائے گا تو بھگوان ہمیں برائیوں کا گلہ کٹنا سکھاتے ہیں کہ برے لوگوں کا آج بھی اکتی کوئی برا اچھا کس آدھار پہ ہے سنسکاروں کے آدھار پہ جس دن برائیوں ختم ہوئی سارے بھی اچھے بن جائیں گے تو برائیوں کو ماننا جروری ہے برے لوگوں کو برائیوں کو ختم کرنا ہے آج ہم برے لوگوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں پر برائیوں تو پھر بھی موجود ہی رہ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں لکھا ہوا ہے ہے نا سی کشنے کے سمیں نہ تو کوئی آسری پروتی والی آتما ہوتی نہ وہ کوئی گلہ کٹتے ہیں ستیوک میں ایسی کوئی انسا ہوتی نہیں ستیوک کا مطلب ہی اسور جو آتما ہے پرماتما پتا کی آگیاوں کو نہیں مانتے ان کے کار میں بگن بنتے ہیں اسور کی گلانی کرتے ہیں اور سمیں اور کرموں کی گوئی گتی کے انسار ان کی کچھ گلتیاں تو ماف ہوتی ہیں پر انتو ایک سیما کے بعد دھرم راج کی سجاؤں کے بھاگیدار بن جاتے ہیں ہے نا کئی بار اسور سے مافی ملنے کا ہم ناجائز فائدہ اٹھا لیتے ہیں ہے نا پھر ہمیں بہت بھوگنا ہے بھوننے ہی پڑتی ہیں اس لئے ہمیں کپی بھی کوئی ایسا کرم نہیں کرنا ہے ہے نا جو ہم پاپ کی بھاگیدار بنے سجاؤں کے بھاگیدار بنے ہے نا دکھایا جیسے سپال نے ان کو ننیان بھی گالیاں دیں تب تک مافی ملتے گئے لیکن جیسے ہنڈرڈ ہوئی اور سوگالی مطلب بھکرموں کی شیما گلہ کٹنا مطلب سجا پانا ہے نا تو ایسی آتما سنگا میں اپر جو پرماتما پتا کی ہے نا مافی کو پرماتما پتا جو میں ماف کرتے ہیں اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور گلتیاں سدھارنے کی بجائے گلتیاں کرتے ہی رہتے ہیں تو ان کا حال کیسا ہو جاتا ہے پھر شیشو پال کی طرح ہے نا تو سری کشنے کبھی بھی ہتیاں نہیں کرتے سری کشنے تو ایک سولہ کلہ سمپوڑ سمپوڑ نہیں انسا کا آتما ہے وہ تو کبھی بھی انسا کر نہیں سکتے یہ پرماتما پتا نے بتایا تو یہاں پہ کیا ہے دکھا جاتا ہے سری کشنے گاہیں چراتے تھے پرماتما پتا نے بولا سری کشنے تو نمبر ون پرنس ہے پرنس کبھی گاہیں نہیں چراتا پھر گاہیں کہاں سے آئیں کوشش نہیں ہے تو شیبابا ہے گوپال ہم آتماوں کے ہے نا ہرام آتما ہے کون ہے گوہیں تو سری کشنے جی کی جگہ کون ہے شیبابا پرماتما پتا ہے نا اور گوہوں کی جگہ کون ہے ہم آتما ہیں ہے نا تو آتما اور پرماتما کا یہ پیار دکھایا گیا ہے ہے نا جو سری کشنے اور گائیوں کے بیچ میں دکھایا جاتا ہے اس لئے بولا جاتا ہے گائیوں کو پوچھ پکڑ کے ہم پہار ہو جائیں گے تو کون سی گوہوں ہیں سری کشنے کی گوہوں ہیں ہے نا پرماتما پتا کے وہ بچے جو گیان میں چل رہے ہیں جو گیان کی آدھار پر اپنا جیوان بتا رہے ہیں ایسی آتما روپی گوہوں کی پوچھ پکڑ کے آتما پہار ہو سکتی ہے ہے نا کیونکہ ان کے جیسے جیوان اپنا بنائے گی تو آتما کا جنم کرم سب بدل جائے گا ہے نا تو سری کشنے کبھی گائیں نہیں چراتے ہے نا پرماتما پتا ہم آتماوں کو گیان کی گھاس کھلاتے ہیں گھاس بھی نہیں گیان کی گھاس ہے نا گیان کی روج میٹھی میٹھی باتیں سنا کے آتما کیسی بن جاتی ہیں شکتی شالی بن جاتی ہیں ہے نا تو ہمیں یاد رکھنا ہے ہم پرماتما پتا کی کون ہیں گوہیں ہیں ہے نا تو یہ گیان آتماوں کی بات ہے یہاں پہ تو سری کشنے کی طرح گائیوں کی سری کشنے کیا اس طرح گائیوں کی پوچھ میں لٹکتے تھے جیسے دکھایا جاتا ہے تو کئی پرماتمہ پتہ کے ایسے بچے ہوتے ہیں جو اس آروں سے ہی پرماتمہ پتہ کی بات کو سمجھ جاتے ہیں اور اپنے ہوں بدل لیتے ہیں اپنے آپ کو لیکن کئی بدلتے نہیں ہیں بھاگتے رہتے ہیں دور دور گیان اور یوک سے تو ایسی آتماؤں کو کنٹرول کرنے کے لیے پرماتمہ پتہ کئی طریقے سے گھراؤ کرتے ہیں کئی سارے بھائی بہن گیان میں نکالنے کی پوری پوری کوسس کریں گے آپ کو گیان سنایا جائے گا کبھی دیدیاں بہت یکتیاں رستی ہیں تو یادگار بنا ہے ہے نا کیسے پرماتمہ پتہ ہے نا ایسی آتماؤں کو کنٹرول کرتے تو آگے کون کھڑے ہیں بلرام جی کھڑے ہیں اور پیچھے سی کشنے جی پونچ میں لٹکے ہوئے ہیں ہے نا مطلب باپ دادا دونوں ملکے ہم آتماؤں کی پالنا کرتے ہیں ہمیں ہے نا گیان یوک کی دورہ ہمیں سکشم بنانے کی کوسس کرتے ہیں تو لکھا ہے پرماتمہ پتہ کیسے کسی بھی طرح سے اپنا بنانے کی کوسس کرتے ہیں اس کا یادگار ہے یہ بے کابو گوہویں گوہویں ارثہ سنگم یک پر بیکاروں کی بسیبوت آتمہ ہیں ہے نا جن کو کنٹرول کرنا ہے اس ور کو ملی اور مورپنک کا آدھات میں گرہ سے کیا ہے ہے نا ملی کا مطلب پرماتمہ پتہ دورہ سنگم یک پر سنائے گئے مہاواق ہے جس کی پیاز تڑپن اور چہانہ ہر آتمہ کو ہے مورپنک مطلب مور کو پویت پرانی مانا جاتا ہے آتا اس کا پنک جو ہے وہ پویتتہ کا یادگار ہے ہے نا تو پنک مطلب پویتتہ کی یادگار ملی مطلب گیان کی باتیں کس نے سنائیں شبابہ نے گیان کی ملی کس نے بجائیں پرماتمہ پتہ شبابہ نے جن کو اللہ خدا بولتے ہیں عیشور بولتے ہیں پربو بولتے ہیں وہی پرماتمہ پتہ ہے نا تو آگے ہم بکتی میں کیا دیکھتے ہیں ویراد سروب کا ایک اپیسوڈ دیکھتے ہیں ہے نا تو ویراد سروب کا درسن کرایا ارجن کو سی کشن نے تو ویراد سروب پر تھا تو آتمہوں کو اپنے چوراسی جنموں کا پورا ساکشت کار ہو جانا ہے نا کہ کیسے میں آتمہ چوراسی جنموں میں اترتے اترتے یہاں تک پہنچے ہوں ہے نا وہ یادگار ہے ویراد سروب کا ہر جنم ہر سم اس آتمہ کا سروب ہے جس نے کلپ میں انیک اور انگروب لے کر پاڑ بجائے ہے نا تو سارے جنموں کے چہرے ایک ساتھ دکھا دئیے گئے اس کو کیا بولتے ہیں ویراد سروب ہے نا پھر دیکھو آگے کیا ہے سی کشن ستیوک کے نمبر ون راج کمار ہے ستیوک ارثات سکھدائی دنیا گیتہ گیان کی کوئی درکار نہیں ہے ستیوک میں ہے نا گیتہ گیان کب چاہی ہے جب آتمہ دکھی ہوتی ہے پریشان ہوتی ہے گیتہ کا گیان ارثات کلیوگی آتمہ کو ستیوگی آتمہ میں پرورتت کرنے کے لیے پرم پتہ پرم آتمہ دوارا سنگم اکپر دیا گیا گیان یا نا جو شیو بابا گیان دے رہے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے گیتہ گیان سی کشن کی جگہ کون ہے یہاں پر شیو پرم آتمہ پتہ ہے اور عرضن کی جگہ کون ہے سویم برمہ بابا ہے ہے نا شیو بابا برمہ تنگمہ پرویز کر کے ایک ہی شریر میں دونوں آتمہوں کیسے بیٹھی ہیں ہے نا ایک عرجن بن کے بیٹھا ہے ایک سی کشن بن کے بیٹھا ہے مطلب ایک گیان دے رہے ہیں ایک گیان سن رہے ہیں ایک ہی شریر میں دونوں آتمہ ہیں ہے نا تو دھرم شیطر کور شیطر مطلب عرجن مطلب برمہ بابا کا شریر تو عرجن کون ہو گیا ہے یہاں پہ کون گیان سن رہا ہے بیٹھ کے اسی شریر میں برحمہ بابا کی آتما تو آرجن کون ہوا برحمہ بابا کی آتما دھرم شتر کورت شتر تھا تو من روپی میدان جا اچھے برے سنکلپوں کی رشنہ ہوتی ہے اور ان میں آپسی ٹکڑا ہوتا ہے مہاوارت میں یہ کیسے دکھا جاتا ہے ایک تیر سے دوسرے تیر کو کار دیا واس دکھتا کیا ہے یہ سنکلپوں کے تیر ہے دنیا میں ہم بہت ساری باتیں آتی ہیں ان باتوں کو کیسے کاؤنٹر کر کے آگے بڑھنا ہے تو ان سکشم باتوں کو ختم کرنے کا طریقہ کس میں سکھا جاتا ہے گیتا گیان تو ابھی آگے تو اس کا مطلب ہے گیتا گیان داتا کون ہے شریر کشنے نہیں ہے کون ہے شیبابا ہے اب دیکھو یہاں پہ آپ کے سامنے ایک چتر ہے جرہ چندن کرو پرماتما پتا آتماوں کو آپس میں لڑنے کی سکشا دیں گے یا برائیوں سے لڑنے کی مہا بھارت میں کیا دکھا جاتا ہے شریر کشنے نے خودی ارجن کو بولا تو پرماتما پتا دو اپنے بچوں کو کیسے آپس میں لڑنے کی سکشا دے سکتے ہیں پرماتما پتا کبھی بھی ہنسا کی سکشا نہیں دیتے تو اس کا بہاو کیا ہے گیتا گیان داتا نراکار پرم پتا پرماتما شیبابا ہے جو برماتن کے دورہ سنگم یکپر گیان دیتے ہیں اسی گیتا گیان کو دھڑ کر برمہ ہی سکشنے بنتے ہیں اور گیتا برمہ کو سکشنے کی روپ میں رشنے والی ماں ہے اور پرماتما پتا بابا ان کے رشنکار پتا ہے ہے نا تو یہاں دکھایا گیا ہے کہ کیسے پرماتما پتا برمہ بابا کے تن کے دورہ برائیوں سے لڑنے کی سکشا دیتے ہیں ہے نا پرماتما پتا بھائیوں سے لڑنے کی سکشا نہیں دیتے ہیں برائیوں سے لڑنے کی سکشا دیتے ہیں کیونکہ دو بھائیوں کے بیچ میں جھگڑے کی جڑ کون ہے برائیاں برائیاں ختم ہو گئی دونوں کا پیار ہو جائے گا ہے نا تو پرماتمہ پتہ برائیاں ختم کرنے کی شکشہ دیتے ہیں تو یہ پرماتمہ پتہ کی شینہ ہے ہے نا ہم آتمائے جنہوں نے پہچان لیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں برائیوں کے ساتھ ہم چوبیس گھنٹے ہماری لڑائی ہے اندر اندر تو گیتہ گیان داتا کون ہے شب بابا ہے اور ہنسا کی بات کبھی بھی بھگوان نہیں سناتے ہیں نا تو کیسے دکھائے جائے نا تو سی کشن کو کیسے دکھا دیا نا ارجن کی رت کے سارتی بنے ہوئے ہیں نا سامنے سینہ کھڑی ہوئی ہے یودھ کا میدان ہے نا اچانک ارجن کا ہاتھ پاؤں کا اپنے لگتا ہے پھر سی کشن ان کو گیتہ گیان دیتے ہیں پھر وہ اپنا دھنس اٹھاتے ہیں یودھ کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں نا تو یہ بہاو کیا ہے یہ بہاو اس کا یہ ہے کہ پرماتمہ پتہ آکے ہمیں گیتہ گیان دیتے ہیں ماتمہ کتہ کبھی بھی ہنسہ کرنے کی شکشن نہیں دے سکتے ہمیں پہلے بات تو یہی سمجھنا ہوگا تو پیار کے ساگر ہیں سکھ کے ساگر ہیں ہے نا وہ ہم سے برائیوں کی برائیوں سے لڑنے کی شکشن دیتے ہیں کیسے برائیوں کو ختم کیا جائے انسک لڑائی دکھا دیا ہے ہے نا تو یہ کہ یہ بہت بڑی بھول ہو گئی ہم سے ہے نا جو گیتہ گیان کو ہے نا ہنسہ بھڑکانے والی ہے نا شکشا مان لیا ہے جبکہ ہے نا وہ ہنسہ کونسی وکاروں کے ساتھ جو ہنسہ ہے وہ کیسی ہے اہنسک لڑائی لڑائی تو ہے لیکن ہنسہ نہیں ہے لڑائی بھی ہے اور ہنسہ بھی نہیں ہے تو کیسے ہو سکتے سوچو آپ ہے نا وہ تو صرف برائیوں کے ساتھ لڑائی ہی ہماری اہنسک ہو سکتی لڑنا بھی ہے اور ہے نا اور ہنسہ بھی نہیں ہے تو آگے دیکھو کیا بھول ہوئی ہم سے سی کشن کی کہانی میں ہم سے بہت بڑی بھول ہوئی کیا بھول ہوئی ستیگروپی فلم میں جو آتما ہے سی کشن اور رادی کا جو کردار پلے کرتی ہیں کس کا کردار پلے کرتی ہیں سی کشن اور رادی کا سنگم یک کی وہی فلم میں برمہ اور سرستی کا پاڑ بجاتے ہیں پہلی فلم اور چوراسی فلم مان لو ایٹی فور فلمیں ہیں ایک ہی دو آتماوں کی پہلی فلم میں ان کی سکل کیا ہے سی کشن اور رادی کی روپ میں اور آخری جنم میں سکل کیسی ہے رول کیا ہے برمہ اور سرستی جی کے روپ میں سنگم یک میں ہی ان آتماوں کی لڑائی ہی نا بآتما وہی ہیں سی کشن کی آتما برمہ بن گئی سنگم کی انت میں کلیوک کی انت میں ان کی ہی لڑائی کن کے ساتھ ہوتی ہے کنس آردھات وکاروں کے ساتھ سیم جیسے اگجامپل دیا گیا ہے اگر کوئی گبر سنگ کے کردار کو باغوان فلم میں لے آئے تو کہانی کا رنگ روپ کچھ اور ہو جائے گا اسی طرح سنگم یک کے کردار کنس سیسوپال پوتنا صدامہ کبجہ یہ سب کب کے ہیں ابھی برتمان سمیہ میں ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں پوتنا بھی مل سکتی ہے ہمیں سیسوپال جیسے لوگ بھی مل جائیں گے کنس جیسے لوگ مل جائیں گے گیت ہے نا کنیہ کنیہ تمہیں آنا پڑے گا بلاتے ہیں ہر جگہر میں کنس پیدا ہو گیا کہ یہ کردار ہیں لیکن ہم نے ان کو کہاں ڈال دیا ستیوگ میں ڈال دیا ہیرو اٹھا لیے ستیوگ کے اور ویلین اٹھا لیے ہم نے کلیوگ کے تو کیسی کہانی ہو جائے گی جیسے صرف ابھی پیچھے جو ایکجامپل دیا ویسی کہانی ہو جائے گی تو سی کشنی کی سچی کہانی ختم ہو گئی ہے سی کشنی کی دنیا میں بھی لڑائی جھگڑے کلے کلے سب کچھ دکھائے گیا جبکہ سی کشنی کی دنیا کیسی ہوتی ہے سمپور سگدائی دنیا ہوتی ہے اتنی سندر دنیا کہ ہم اس کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے ہیں پرماتمہ پتا نے بولا وہاں پہ ہنسہ بیماری لڑائی جھگڑے کلے کلیس ان کا سب کا نام و نشان نہیں ہے وہ پرماتمہ کی رچی ہوئی دنیا ہے تو یہ اس لئے ایسے گربڑ ہو گئی ہے جو آج ہم بولتے ہیں سی کشنی جی کے ساتھ کنس بھی تھا سی کشنی جی کے ساتھ کنس ہوگا تو پھر ستیوگو اور کلگ میں انترکار ہیں بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ سی کشنی جی کا جنم دعا پر میں ہوا تھا دعا پر میں اگر سی کشنی جی کا جنم ہوا تو یکتو بدل کے اچھا آجانا چاہیے تھا کہاں پہ آگئے کلگ میں آگئے ہم تو سی کشنی جی کا جنم پرماتمہ پتا نے بتایا کہ دعا پر میں نہیں وہ تو نمبر ون پرنس ہیں ستیوگ کے نمبر ون پرنس ہیں کیونکہ وہ سولہ کلہ سمپرناتمہ ہے ہے نا تو وہ بھی ایک گلتی ہے آگئے دیکھو سی کشنی کی کہانیوں میں چہرہ اور نام تو پہلے جنم کا ہے باقی لگ بگ سبھی کردار اور کہانی سنگم یوگی فلم کے ہیں ہے نا دو الگ الگ فلم ہیں ایک ہے ستیوگی فلم ایک ہے سنگم یوگی فلم ہے نا اور سنگم پر گپتریتی پارڈ با جانے والے سپریم کلاکر شیو بابا کی ساری کہانی کس کے نام پہ درج ہو گئی سی کشنی کے نام پہ گیتا گیان کس نے دیا کس نے دیا شیو بابا نے نام کس کے درج ہو گیا سی کشنی جی کے نام درج ہو گیا ہے نا آتما روپی گوپیاں کس کے ساتھ ناچیں شیو بابا کے ساتھ میں پرماتمہ پتہ کے ساتھ لیکن کس کے ساتھ کہانی جڑ گئی نام جڑ گیا سی کشنی کے ساتھ تو یہاں پہ آپ کے سامنے دیکھو دیا ہوا ہے ہے نا کلب کی آخری فلم کونسی ہے سنگم یوگ پرورتنکاری یوگ بولتے ہیں اس کا مکھیرو کون ہے برمہ بابا ہے سپریم ہیرو کون ہے گپت ہے جو کون ہے شیم شیو بابا ہے آنکالاکار کون کونسی ہے آج کے ٹائم ہے کنز پوتنا سیزبال صدامہ ارجن بھیم دریہودن دوساسن کنتی سکنی سب کہاں کی ہیں دکھ ہے نا یہ سب کہاں کی ہیں سنگم یوگ کی باتیں ہیں کل یوگ کی انتھ کی باتیں ہیں ہے نا اور یہ کلب کی پہلی کہانی کونسی ہے اس کو کیا بولتے ہیں ستیوگر تھسیوال ہے مکھیرو کون ہے شیکشن جی ان کے آنے نام کیا ہے وہاں کے آنے کردار کون کونسے رادے جی جو لکشمی کہلاتی ہے نارائن جی اور نو لاکھ سوربن سی دیوی دیوتا ہے یہ ستیوگر تھسیوال ہے اور کہانی کا بھاو کیا ہے وہاں پر ہے نا بہت سکشانتی سے سمپن نروکاری دنیا ہے تمہ پردانتہ ہے ہی نہیں ہے نا وہاں کوئی بھی یہ کردار مل ہی نہیں سکتے پرماتمہ پتہ نے بولا ستیوگو تیتا دو یوگوں میں کوئی بھی آتمہ ویکاروں کے بسی بھوت نہیں ہوں سکتی ہے ہے نا تو اس لئے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے کوئی پاپ کرم نہیں ہے کوئی دکھ نہیں ہے ہے نا تو وہ سارے کردار کہاں کے ہیں یہاں کے تو گلتی کہاں ہوئی ہے نا اس جنم کو اس جنم کے ساتھ ہے نا سشٹی چکر کے دیکھو دو جنم آپ کے سامنے ایک یہ پہلا جنم ہے اور یہ آخری جنم ہے یہ ہے لاشٹ یہ ہے فرسٹ ہیرو کہاں سے لے لیا ہے فرسٹ جنم سے مطلب سی کشنی جی کو اور رابر کنس کہاں سے لے لیا ہے یہاں سے دیکھو بکاروں کو کرداروں کو ہے نا دونوں جنم کو مکس کر دیا گیا ہے ہے نا تو گلتی کیا ہو گئی ہے نا کام کی ہے شیبابا نے نام ہوئے سی کشنی جی کے درج پارٹ بجائے برحمہ بابا کی روپ میں اور نام ہو گئے سی کشنی جی کے نام پہ درج ہے نا جتنے نگیٹیب کردار ہیں وہ ہیں برحمہ بابا کے ساتھ پارٹ پلے کرنے والے ہیں لیکن پہلے جنم کے نام پہ ایڈ کر دیئے گئے ہے نا مکس ہو گیا پہلا جنم اور آخری جنم مکس ہونے کی وجہ سے آج کھچڑی پک گئی ہے کوئی بھی بات ہمارے سامنے سپچ نہیں ہے ایک طرف ہم سی کشنی جی کی بہت مہمہ کرتے ہیں ہے نا ہیشور کا روپ مانتے ہیں دوسری طرف ہم ان کو کپڑے چوری کرتے ہوئے دکھاتے ہیں ہے نا گلہ کاٹتے ہوئے دکھاتے ہیں ہنسہ کراتے ہوئے دکھاتے ہیں ہے نا ہنسہ تو ہنسہ ہے بھل رائٹ چیچ کے لیے کیوں نہ ہنسہ کی جائے ہے نا آج اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہنسہ کر سکتے ہیں ہمیں لگتا ہے یہ گلت کر رہا ہے قانون ہمیں ادکار دیتا ہے کسی کا گلہ کاٹنے کا نہیں ہے نا تو سی کشنی جی گلہ کاٹتے ہیں تو کیسے وہ رائٹ ہو سکتا ہے ہے نا تو وہ برائیوں کا گلہ کاٹتے ہیں انتم جنم میں برمہ بابا کے روپ میں ہے نا برائیوں پہ جیت پاتے ہیں تو یہ بہت سمجھنے والی بات ہے ہے نا سی کشنی جی ایک نمبر ون آتما ہے ٹاپ کلاس آتما ہے ہم نے ان کے بارے میں بہت ساری الٹی پلٹی کہانیاں سنی ہیں بنائی ہیں ہے نا تو اب ہمیں رائٹ ریتی سے سمجھنا ہے کیونکہ اب ان کے بارے میں ہمیں کشنے بتایا ہے پرمہ آتما پتہ نے سویم آ کے بتایا ہے کہ سی کشنی میرا نمبر ون بچہ ہے ستوگی راج کمار ہے ہے نا اور وہی آتما سنگم پہ برمہ بابا کے روپ میں پارٹ پلے کرتی ہے اور گیتہ گیان داتا میں سویم نراکار پرم پتہ پرمہ آتما شب ہوں ہے نا دنیا میں یہ بہت بڑی گلتی ہو گئی گیتہ گیان داتا ہے نراکار اور نام کس کے درز کر دیا گیا سری کشنی جی کے نام پہ درز کر دیا گیا ہے نا تو ابھی آج جتنا ہی رکھتے ہیں اچھا امشان تھی